بھائیو حقیقت بھی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا ناتا اور رشتہ جوڑ لیتا ہے اللہ رب العالمین بھی اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں اس لیے بھائیو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے اس سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرأ القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّا لِيَصْحَابِهِ فرمایا لوگو اس قرآن کو پڑھا کرو اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو اس لیے کل قیامت کا دن ہوگا اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهَازَ الْقُرْآنَا بے شک یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے يَرْفَهُ بِهِ اَقْوَامًا بہت سی قوموں کو اللہ بلند کر دیتا ہے وَيَزَهُ بِهِ آخَرِينَ وہ قومیں جو قرآن سے دور ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو نیچے کر دیتا ہے آج بھائیو قرآن سے ہم لا تعلق ہیں ہم قرآن سے دور ہیں نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اَسْسِعَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِعَبْدِ روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اللہ کا قرآن کہے گا اے ربی مناتو النعوم اے اللہ میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا اس نے راتوں کو مجھ کو پڑا راتوں کو تلاوتیں کی ہوں گی اللہ کہے گا میرا قرآن تو کیا کہنا چاہتا ہے اللہ کا قرآن کہے گا اس بندے کے اندر سفارش کرنا چاہتا ہوں اللہ کہیں گے قرآن تیری سفارش قبول کی جاتی ہے اور اللہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے گا اور بھائیو جس نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر جگہ دی میرا رب کل قیامت کے دن کہے گا اور میرے قرآن کو اپنے سینے کے اندر جمع کرنے والے آج تیرا انام آج تیرا مقام کیا ہے میرا رب کہے گا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا جس طرح دنیا کے اندر میرے قرآن کو پڑھتا تھا آج جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا اس میرے کلام کو پڑھتا جا جہاں پر تیرا قرآن ختم ہوگا میرا رب رحمان کہے گا وہاں پر جنت کے اندر تیرا مقام ہوگا یہ تو میرے بھائیو قیامت کے دن پتا چلے گا آج ہم اس قرآن سے دور ہیں آج سکولوں اور یونیورسٹیوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بہت ہم جلدی ہیں لیکن اللہ کے قرآن سے پیچھے ہیں آو اللہ کے قرآن کو سینے کے ساتھ دنیا کے اندر تم لگا لو کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن تمہیں بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہارے لیے جگڑا کرے گا اللہ اپنے کلام کی سفارش کو مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنتوں کے اندر جگہ عطا فرمائے ابھی آپ کے سامنے صحابہ کا دفاع میرے بھائیوں اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لے کراؤ جس طرح لوگ ایمان لے کرائے تو لوگوں نے کہا کیا ہم اس طرح ایمان لے کرائیں جس طرح بے فکوف ایمان لے کرائے تو اللہ نے کہا جو میرے نبی کے صحابہ کو بے فکوف کہتی ہیں اُلَائِكَهُمُ السُّفَحَا اللہ کا قرآن کہتا ہے جو نبی کے صحابہ کے بارے میں گلت گفتگو کہتا ہے ان کو بے فکوف نعوذ باللہ کہتا ہے میرا رب کا قرآن صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے کہتا ہے جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ خود برا ہے جس طرح کاری عثمان صاحب نے آپ کو بتایا یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک مرزا یہ صحابہ کا دشمن ہے یہ صحابہ کے بارے میں بھائیو بقواس کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں گلت باتیں بیان کرتا ہے یہ وہ شخص ہے جو محمد بن قاسب کو دہشتگرد ڈکلیئر کرتا ہے میرے بھائیو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں ساری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کی اندر صحابہ کو یہ عزازی دگری اللہ نے عطا کی ہے رضی اللہ عنہم ورزوان جب اللہ انتہرادی ہو چکا ہے اب ان کے بارے میں بکواس کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اہلِ حدیث دفاع کرے گا حلمتِ رسول کا ختمِ نبوت کا دفاع کرے گا نبی کے صحابہ کا دفاع ہم کریں گے اگر کسی نے صحابہ کے بارے میں اپنی قد زبان کو حرکت دی ہم اس زبانوں کو کھینچنا جانتے ہیں اور نبی کے اگر کوئی گستاث اس ملک کی اندر ہیں اس کو اس ملک کی اندر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو صدیق کی خلافت کے بارے میں شک کرتا ہے صدیق کی قربانیوں کو دیکھو میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ صدیق نے قربانیاں دی ہیں گار کی اندر صدیق نظر آئے گا اور صدیق ہر میدان کی اندر میرے نبی کے ساتھ رہا میرے نبی کی مراز الموت کی اندر سترہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی اللہ کے نبی کی وفاد کے بعد جب عرب کے لوگ مرتد ہو رہے تھے اسلام سے پھر رہے تھے اللہ کی قسم امت کو سمالہ دینے والا حضرت صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ تھے جب لوگوں نے کہا ہم زکاة نہیں دیں گے کہا واللہ ہی لا اقادل اللہ من فرقہ بین السلاة والزکاة اور لوگوں جو نبی کے دور کی اندر زکاة دیتے تھے آج وہ ملکروں پہ ہیں صدیق ان کے خلاف لڑائی کرے گا جہاد کیا کتال کیا اس دین کے لیے آج صدیق کے بارے میں بکواس کرتے ہو آج صدیق جنہوں نے سارا کچھ نبی کی محبت کے اندر لٹا دیا آج ان کے بارے میں گلت گفت کرتے ہو جس کے بارے میں اللہ کا قرآن جو ہے وہ نازل ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر جو تماشا لگا ہے جو مردی بکتا جا رہا ہے اب یہ نہیں چلے گا عمران نیازی اب یہ نہیں چلے گا صحابہ کا دفاع کرنا جانتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا اس نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے میرے قائد علامہ استال الہی صحیح شہادت کو پیش کر گئے انشاءاللہ ان کے روحانی بیٹے نبی کی ختم نبوت کا بھی دفاع کریں گے اور نبی کے صحابہ کا بھی دفاع کرنا ہم انشاءاللہ جانتے ہیں